ایک وکیل کا پرہن کے بعد مرڈر ایک ہفتے پہلے سندگد طریقے سے ہوا تھا لا پتا وکیل دھرمیندر چودری کی ہتیا کے بعد شف کو چلایا گیا ہتھیاروں نے ٹائلز کے گودام میں آٹھ فیٹ گڑھا خود کرد اپنایا پولس کر رہی تھی ڈرون کے ذریعے تلاش پولس کے مطابق لیندین کے ویوات میں وکیل کی ہوئی ہتیا ہتیا کے بعد بولند شہر کے خرجہ علاقے میں تناف بڑی سنکھیا میں پولس بلکی تیناتی کی گئی مومبائی سے سٹے کلیان میں جو ایک آڈہ چلانے والے شخص کی گولی مار کر ہتیا گیا تھاملاوروں نے ماری چار گولیاں موقع پر ہوئی موت ڈلی سے سٹے نوائڈا کے سیکٹر گیارہ میں نرمانہ دین عمارت کا ایک حصہ گیرہ حادثے میں دو نگو کی موت ہوئی ملبے سے ایک پہلا سہید پانچ مزدور نکالے گئے از انڈی آرے پور پولپرشاشن کی ٹیم نے چلایا رسکیو آپریشن شوشانت کیس میں مہاراش سرکار نے بھی سپریم کورٹ میں داخل کی کیاوی ایٹ ریا چکرورتی کی یاچکہ پر شوشانت کے پریوار اور بیہار سرکار نے بھی کیاوی ایٹ فائل کی ہے ریا چکرورتی کو یاچکہ پر سپریم کورٹ میں پانچ اگست کو ہزکتی سنوائی کیس کی بیہار سے مومبائی ٹرانسفر کرنے کی لگائی ہے گوہا شوشانت سنگھ راجپود کے سیوسائٹ کے بعد ریا چکرورتی پہلی بار آئی سامنی ریا چکرورتی نے کہا میرے بارے میں غلط باتیں پھیلائی جا رہی وکیل کی صلاح پر اب تک چکھ ریا چکرورتی نے کہا عدالت سے مجھے انصاف ملے گا مجھے بھگوان اور قانون پر پورا بھروس شوشانت کے پیدا کہ وکیل کا ریا پر آروف کا سی بی آئی جانچ کی مانگ کرنا محض سانبوتی بٹورنے کا طریقہ ریا کیس کی جا سی بی آئی جانچ نہیں چاہتی وکیل وکیل وکاس سنگھ بولے کیس مومبائی پولس کے ہاتھ میں تھا تب ریا سی بی آئی جانچ کی مانگ کرتی رہی بیہار پولس تفتیش کر رہی ہے تو کیس مومبائی پولس کو سوپنا چاہتی سوسائٹ کیس میں سوشانت کی دوست انکیتہ لوکھنڈے پہلی بار سامنے آئیں کہا ہمیں ڈپریشن کی بات سے سہمت نہیں انکیتہ لوکھنڈے نے انڈیا ٹی وی پر شوشانت کو لے کر دعویٰ کیا کہا شوشانت برین کو کنٹرول کرنے والا لڑکا تھا انکیتہ نے کہا سوشانت نہیں کبھی ڈپریشن کے بارے بھی ذکر نہیں کیا جس سوشانت کو میں جانتی تھی وہ بہت الگ تھا انکیتہ لوکھنڈے نے کہا شوشانت کی آنے سے پہلے بھی نیپوٹیزم تھا لیکن پرسنل لائف بڑی وجہ ہو سکتی ہے انکیتہ نے کہا کریئر کے لیے سوشانت خود کو ختم نہیں کر سکتا سوشانت سنگھ راجپوت ماملے میں ایڈی نے منی لانڈرنگ کا کیس درج کیا بیہار پولس کی ایف آئی آر کے آدھار پر کیس درج پیسے کے لین دین کی جانچ کرے گا ایڈی سوشانت کے ایکاؤنٹ سے کری چودہ کروڑ روپے دوسرے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر گئے تھے ایڈی کی موبائی برانچ کرے گی ماملے کی جانچ جلد ریا چکرورتی اور اس کے بھائی شووک سے ایڈی پوچھتاچ کری سوشانت کے پورف باڈی گارڈ رنالڈ راجو نے پریوار کے آروپوں کی پشٹی کی کہا ریا کہ آلے کے بعد پورا نے سٹاپ کو اچانک بدلا گیا پورف باڈی گارڈ رنالڈ راجو نے انڈیا ٹی وی سے کہا انکیتہ سے بریک اپ کے بعد سوشانت دکھی ہوئے تھے لیکن دپریشن میں نہیں تھے سوشانت کے کوک اشوک کمار کاسو نے مانی جادو ٹونے کی بات کہا ریا کہ گھر پر سوشانت کی ایک بار اتاری گئی تھی نظر اشوک نے انڈیا ٹی وی کو بتایا شوشانت یوروپ سے لوٹنے کے بعد ہی بیمار پڑنے لگے بہن کو بھی شوشانت سے ملنے نہیں دیا گیا اشوک کمار کاسو نے کہا سوشانت کئی باتیں اسے بتاتے تھے بیہار اور ممبئی پولیس نے بھی اشوک کا بیان درج کیا شوشانت کے پارسنل ٹرینر سمی احمد کا بیان کہا ریا دیتی تھی شوشانت کو دوائیا ممبئی پولیس پر پھر اٹھے سوال بیہار پولیس کو اپنے ساتھ جبرن لے جانے کا عروف کیا کرائیم برانچ کے دفتر میں میڈیا کے سوالوں کا جواب نہیں دیا سدھارت پیٹھانی کا ممبئی پولیس کو بھیجا گیا ای میل ریا چکرورتی کو کیسے ملا بیہار پولیس کرے گی جانچ سدھارت پیٹھانی کو پوچھتاچ کیلئے بیہار پولیس ممبئی بلا سکتی ہے ریا چکرورتی کے پریوار کا بھی لیا جائے گا پیان شوشانت اور ریا کی کمپنیوں کے سی اے سے بیہار پولیس نے کی پوچھتاچ کمپنی کے ریجسٹریشن سے لے کر ٹرانزیکشن تک کی جانچ ممبئی میں تین بینکوں میں بیہار پولیس نے سوشانت کے ٹرانزیکشن ڈیٹیل لیے سو پنوں کے ڈیٹیل کے بعد اب ہوگی آگے کی کاربائی شوشانت ماملے میں سی بی آئی جانچ کی مانگ پر بولے مہاراش کے منتری جائنٹ پاٹل کہا ممبئی پولیس جلد کسی نتیجے پر پہنچے گی سوشانت سنگھ راجپوت ماملے میں بی جے پی ودایک عطل بھات کھلر نے گری منتری امیت شاہ کو لکی چٹھی سی بی آئی جانچ کرانے کی مانگ کی بیہار کے جپ ٹی سی ایم شوشیل کمار مودی نے سی بی آئی جانچ کی مانگ کی ممبئی پولیس پر لگایا نشپکش جانچ میں روڑا اٹکانے کارو بیہار سرکار میں منتری مہیشور ہزاری کا آپتی جنک بیان سامنے آیا ریا چکرورتی کو وش کرنیا بتایا شیکر سمن نے راجپال بھگت سنگھ کوشیاری سے کی ملاکات سوشانت کیس میں سی بی آئی جانچ پر بھی بات چی شیکر سمن کا بیان کہا سوشانت ماملے میں سی ایم ادھف سے بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن کوئی رسپونس نہیں ملا آج دنیا کے سب سے بڑے اون لائن ہیک اتھان کو سمبودت کریں گے پی ام مو دی دس ہزار سے زیادہ چھاترہ سلیں ہیک اتھان کی گرانٹ فینالی کا کاریکرم شام ساڑھی چار بجے ویڈیو کانفرینسنگ کے ذریعے ہوگا سرکاری ویبھاگو اور ادھیوک کی سمسیاؤں کی دیجٹل سمادھان کی کوشش ہوگی دیش میں کورونا نے پھر توڑا ریکارڈ ایک دن میں ستاون ہزار سے زیادہ نئے کیس گل ماملے سولہ لاکھ چیانوے ہزار کے پار دیش میں ایک دن میں کورونا سے سات سو چونسٹھ لوگوں نے دم توڑا اب تک چھتیس ہزار سات سو اکیاون مریضوں کی موت ہوئی ایک دن میں کورونا کے چھتیس ہزار پاس سو چوون مریض ٹھیک ہوئے اب تک دس لاکھ پنچانوے ہزار سے زیادہ مریض ہو چکے ہیں 21 راجیوں میں کورونا پوزیٹیو مریضوں کی سنکھیا دس فیصد سے بھی کم راجستان پنجاب اور ایم پی میں پانچ پرسنٹ سے بھی کم دیش میں کورونا کے چووویس گنجے میں چھ لاکھ سے زیادہ سیمپلز کی جانت سرکار نے پرتے دن دس لاکھ ٹیسٹ کا رکھا لکش مہاراشت میں پھر آئے دس ہزار تین سو بیس نئے ماملے ایک دن میں دو سو پینسٹھ مریضوں کی موت ہوئی ممبائی میں سو گیارہ سو نئے کیس ترپن لوگوں کی موت مریضوں کا اکڑا ایک لاکھ چودہ ہزار کے پار پونے میں انتیس سال کی کورونا سنکرمت مہیلہ نے دو بچیوں کو جنن دیا پونے رگر نگم کے ایک اسپتال میں ہوا جنن ڈلی میں چوبیس گھنٹے میں گیارہ سو پینچ چاروے نئے کیس ستائیس مریضوں کی موت بارہ سو چھے لوگ ریکبر ڈلی سرکار کے فیصلے کو ایل جی نے خارج کیا ٹرائل بیسس پر ہٹیل اور ویکلی بازار کھولنی کی دیتی اجازت یو پی میں ٹوٹا کورونا کا سارا ریکارڈ 24 گھنٹے میں چار ہزار چار سو ترپن لوگ سنکرم اتنی تالیس لوگوں نے دم ٹوڑا یو پی کے گازی پور میں بیالیس کورونا پوزیٹیف مریض لاپتا ہوئے پولس پرشاسن مریضوں کی خوج میں جٹا بشی منگال میں کورونا مریضوں کی سنکھیہ سبتر ہزار کے پار ایک دن میں ریکارڈ 2496 کیس سامنے آئے اب تک 1581 لوگوں کی موت کورونا نے بیہار میں بھی ریکارڈ توڑا ایک دن میں سب سے زیادہ 2986 کیسوں کی پشٹی ہوئی سنکرمیتوں کی سنکھیہ 50,000 کے پار اب تک 298 لوگوں نے جانگوائی جھارکھن میں بھی ایک دن میں ملے سب سے زیادہ کیس 826 لوگوں کی ریکارڈ آئی پوزیٹیف اب تک 11,000 سے زیادہ لوگ وائرس کی چپیٹ ہوئے گجرات میں کورونا وائرس سے 1,153 لوگ پھر ہوئے سنکرمیت 24 گھنٹے میں 23 لوگوں کی موت ہوئی 833 سنکرمیت ٹھیک ہو کر گھر بھی لوٹے ہریادہ میں پھر 711 لوگوں کی ریکارڈ پوزیٹیف آئی چار مریضوں کی موت سنکرمیتوں کا آکڑا 35,000 کے قریب آندھ پردیش میں لگاتار تیسرے دن کورونا کے 10,000 سے زیادہ ماملے ملے اب تک 1,40,000 سے زیادہ لوگ چپیٹ میں آئے 24 گھنٹے میں 68 لوگوں کی موت ہوئی کمیلاڈو میں کورونا سپورٹ جاری ایک دن میں پھر 5,881 لوگوں کی ریکارڈ پوزیٹیف کو لانکڑا 2,45,000 کے پار کرناٹک میں سپر سپیڈ میں کورونا لگاتار آج پہ دن 5,000 سے ادھک لوگ پوزیٹیف پائے گئے 24 گھنٹے میں ریکارڈ 84 لوگوں نے دم توڑا کیرل میں کورونا پوزیٹیف ماملے میں 23,000 کے پار 24 گھنٹے میں 1310 نئے مریض ملے اب تک 70 لوگوں نے ہاری کورونا سے جاری کی کورونا ویکسین کے ٹوائل کی جازت ملی ڈرگ ریگلیٹر نے دی جازت 31 اگست تک انٹرنیشنل فیسنجر فلائٹس پر پرتبند جاری رہے گا دی جی سی اے نے جانکاری دی دنیا میں کورونا سے سنکرمت لوگوں کی سنکیہ پہنچی ایک کروڑ 76 لاکھ سے زیادہ 6 لاکھ 80 ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت امریکہ میں کورونا کی رفتار اب بھی تیز ایک دن میں پھر 55 ہزار سے زیادہ اینثنی فوسی نے 2021 تک زیادہ تر لوگوں کے ملنے کی جتائی ہوئی چار مہینے بعد بالی میں پرتنز تھلوں کو کھولا گیا 11 ستمبر سے ویدیشی سے لانی جا سکتے ہیں بالی مکہ میں حج یادتیوں کے چھوٹے گروپ نے حج کیا کورونا کی وجہ سے اس بار کیولے ایک ہزار لوگوں کو ایجازت ایمین ایس چیف راج تھاکرے نے آیودھیا میں بھومی پوجن کو ٹالنے کی اپیل کی کہا کورونا سے حالات سامانے ہونے پر ہو آئے جن بھومی پوجن کے باکے پر وی اچپی نے کی لوگوں سے اپیل پانچ اگست کو بھگوان رام کی پوجا آرتی کریں شام کو دیوالی کی طرح پانچ دیے جلائے آر ایس ایس نیتا دتہ ترے ہوس بولے نے کہا رام مندر کا نروان سرکار کی قانونی ہی نہیں سانسکرپک ذمہ داری بھی ہے آج دیج پر میں منائے جارہا ہے ایدو الازہ کا تیوہار مسجدوں میں سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن زیادہ تر لوگ گھر میں ہی نماز آدھا کر رہے سونیا گاندھی کی صحت ٹھیک ہے روٹین چیک اپ کے لیے سرگنگا رام اسپطال میں ہوئی تھی بھرتی پی ڈی پی پریسیڈنٹ محبوبہ مفتی کی حراست بڑھائی گئی ابھی تین مہینے تک رہیں گی نظر بند پریانکا گاندھی دلی کے سوڈان سنگھ پارک کے گھر میں ہوں گی شفٹ رینوویشن کا کام پورا ہونے تک گروگرام میں رہیں گی سوہست منترالے کے نئے سچیب بنے راجش بھوشن سبھالا پدبھا ڈی اے کی سیوگی ڈی پی نے چناف آیوکس اپیل کی کورونا مہاماری کی وجہ سے بیہار چناف ٹالنے کی وقالت کی ڈلی بے پندر آگستہ کاتنگ کی حملے کا خطرہ ڈرون روڑانے پر روک نیم ٹوڑنے پر مانا جائے گا 1444 کا اولنگ ہے ڈلی کے کمیشنر نے جاری کی آدھے پیرا گلائیڈنگ کے علاوہ چھوٹے اور ہلکے وزن والے ائرکرافٹ بھی نہیں اڑے گئے موبائی کے گرات روڈ علاقے میں ریلائنس فاؤنڈیشن اسپتال کی کیفیٹیریا میں لگیا فائر بریگیڈ کی ٹیم نے پہنچ کر کابو پایا حادثے میں کوئی ہتاہت نہیں پنجاب کے امرت سر بٹالا اور ترنتارن میں زہریلی شراب کا کہہ 38 لوگوں کی موت سی ایم نے دیے جانچ کے آدھے ترنتارن میں زہریلی شراب پینے سے دس لوگوں کی موت ہوئی مرنے والوں میں شہر اور گاؤں کے لوگ شاہد تین زلوں میں چالی سے زیادہ جگہوں پر پولیس کی ریڈ پانچ ٹیموں نے اب تک آٹھ آروپیوں کو کیا گرفتار اندرپردیش میں سانیٹائزر پینے سے نو لوگوں کی موت ماملے کی جانچ چاری باراشت کی رتنگیری میں ممبئی گوہ ہائیدے پر فلائی اوور کا ایک حصہ گرہ حادثے میں کسی کے حطات ہونے کے خبر نہیں راجستان کے جوتپور میں بولیرو گاڑی کے ڈرائیور نے ٹرافک پولس کرنی کو کچھلنے کی کوشش کی بونٹ پر کافی دیر تک لٹکا رہا پولس والا سی سی ٹی وی میں کیٹ ہوئی پوری بارتار گجرات کے صورت سے گینگسٹر جوتی کا دلے پولس نے کیا گرفتار ہریانہ کوٹ سے دوہزار انیس میں پیرول ملنے کے بعد صرف پرار تھا گینگسٹر اسم میں بار کی کاکہ ہے جاری بار سے اب تک ایک سو نو لوگوں کی موت ہوئی قریب گیارہ لاکھ لوگ پر بھاوت بیہار میں بار نے لیا وکرال روپ نیپال سے بہنے والی ندیوں کی وجہ سے کئی لاکھوں میں بھزا پانی بار سے پینتالیس لاکھ لوگ پر بھاوت گیارہ لوگوں کی موت ہو چکی امریکہ میں بین ہو سکتا ہے ٹک ٹاک راشتپتی ڈانل فرمپ نے سنکیت دیئے کہا کئی وکلپوں پر ہو رہا ہے بھارت اور چین کے بیچ تناؤ پر نیپال کا بیان کہا دونوں دیش کوشش کر رہے لیکن برقرار ہے ٹینشن ہانگ کانگ میں لوگ تنطر کی لڑائی لڑ رہے کارے کرتاؤں کو چناف لڑنے کی اجازت نہیں ملی کہا چین کے خلاف آواز اٹھاتے رہی امریکہ کے پینسلیوینیا میں ایک اپارٹمنٹ میں لگی آگ آگ میں لاکھوں کا سامان جل کر خوا امریکہ کے دکشنی کالیفورنیا کے جنگل میں لگی آگ دو سو چار ایکڑ میں فیلی آگ پر کابو پانے کی کوششیں لگاتار جارے بارتی ایرٹل کے چیئرمن سنیل مطل کا سجھاو ٹیلیکوم سیکٹر میں ٹیکس سے جڑے نیاموں کو ریویو کرنے کی ضرورت جون میں پندرہ فیسدی لڑکے آٹھ کور سیکٹرز انوارا کتپادن میں آئے پیس موسیقی